گزشتہ دنوں میری نظر سے ایک عجیب تحریر گزری جس میں یہ سوال کیا گیا تھا کہ مرنے کے بعد اگر پتا چلا کہ نعوذ باللہ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے تو کیا ہوگا اس منفرد سوال کرنے والے کی زندگی اس سوال کا بہترین جواب سننے کے بعد کیسے بدل کر رہ گئی اس کا حال جاننے کے لیے اور اس سوال کا مکمل جواب جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں حریش کمار فیزکس میں پی ایج ڈی کرنے کے بعد بھارت کی ایک بڑی یونسٹی میں لیکچرار پوسٹ ہوئے حریش ہندو دھرم سے پہلے ہی غیر مطمئن تھے اور کسی بھی مذہب میں کوئی خاص یقین نہیں رکھتے تھے 1986 میں لندن میں دوران تعلیم سٹیفن ہاکنز کے لیکچرز اور کتب سے ایسا متاثر ہوئے کہ خدا کے وجود سے ہی انکاری ہو گئے یہ اپنے عقیدے میں اس قدر پختہ ہو گئے کہ بڑے بڑے مسلم عیسائی اور یہودی علماء سے بھی بھرپور مباعثے کیا گرتے تھے یہاں تک کہ ڈاکٹر زاکر نائک بھی انہیں قائل نہ کر سکے ڈاکٹر حریش نے بتایا کہ دوہزار پانچ میں چھٹی کے روز کسی صبح ایک مسلمان سبزی فروش نے ہمارے گھر کی بیل بجائی ہم گزشتہ بیس سال سے سبزی اسی سے خرید رہے تھے اس دن میں نے اسے چائے کی آفر کی تو اس نے قبول کر لی میں نے حضب عادت خدا یا اللہ کے وجود پر اس سے بحث شروع کر دی تیس منٹ کی گفتگو سے معلوم ہوا کہ وہ سیدھا سادھا مسلمان ہے جو محس پانچ وقت کی نماز پڑتا ہے ہاں وہ سودے میں بہت ہی کھرا سافگو اور ایماندار تھا مال نہایت بہترین اور وہ بھی مناسب نام پر بیشتا تھا گفتگو کے اختتام پر چلتے ہوئے اس سادھا لو سبزی فروش نے ایک ایسی بات کہی جس نے میری زندگی ہی بدل کر رکھ دی کہنے لگا ڈاکٹر جی تم نے خود بولا کہ ہزاروں سال سے انسانی تاریخ میں پیغمبروں کی کہانیاں چل رہی ہیں اور سب کے سب ایک اللہ اور جنت دوزف کی بات کرتے ہیں لیکن سائنس مرنے کے بعد کے حالات کا جواب نہیں دیتی تو اب انسانوں کے لیے دو ہی امکانات ہیں پہلا یہ کہ نعوذب اللہ اللہ کا وجود نہیں ہے دوسرا یہ کہ اللہ کا وجود واقعی ہے ڈاکٹر جی اب بات یہ ہے کہ اگر تو اللہ کا وجود نہ ہوا تو مرنے کے بعد ہم دونوں برابر ہوں گے لیکن اگر آگے جا کر اللہ موجود ہوا تو پھر آپ تو دھر لیے جائیں گے لہذا دونوں صورتوں میں فائدے میں کون ہوا آپ خودی فیصلہ کر لینا اس لیے بہترین یہ ہے کہ اللہ کو مان لیں اور اس کے کہنے پر چلیں اس کا قرآن تو انسان کو سیدھی راہ پر چلنے کا ہی کہتا ہے میں نے ساری زندگی پروبیبلیٹی پر لیکچرز دیئے تھے لیکن اس کے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ اس پروبیبلیٹی کی طرف تو کبھی میرا دھیان ہی نہیں گیا کہ دونوں صورتوں میں اللہ کو ماننے والا ہی فائدے میں ہے قصہ مختصر اس سوچ کے بعد خیال آیا کہ کون سا آسمانی مذہب بہتر ہے مذاہب کا علم تو مجھے پہلے ہی کافی تھا البتہ ڈاکٹر زاکر نائک کے ایک لیکچر میں چودہ سو سال سے پورے قرآن مجید کا ہر بہر ایک ہونے کا سنا تو انگلینڈ میں کرسچن مشنری ادارے سے اس کی حقیقت دریافت کی تو سب نے اس بات کی تذدیق کی لہٰذا میں اللہ کے فضل اور اس سبزی فروش کی رہنمائی سے مسلمان ہو گیا الحمدللہ آج مجھے اور میرے سارے گھر والوں کو مسلمان ہوئے پندرہ سال ہو گئے ہیں اور میں اسلامی تعلیمات کے حصول کے لیے کیرلا شفٹ ہو گیا ہوں میری تین بیٹیاں ہیں جو ماشاء اللہ حافظ قرآن ہیں اور اسلام کی دولت ملنے کے بعد تو اللہ کریم نے میری پوری زندگی ہی بدل دی اس سبزی والے عبدالعہد سے میری دوبارہ ملاقات نہ ہو سکی لیکن میں نے اسلام خبول کرنے کے بعد اپنا نام بھی عبدالعہد ہی رکھا کیونکہ وہ ایک سچا مسلمان تھا اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ڈاکٹر زاکر نائک جو کام نہیں کر باتے وہ ایک سبزی والے سے لے لیتے ہیں کیونکہ اللہ نے تو اپنا کام لینا ہے اور وہ کسی سے بھی کوئی بھی کام لینے پر